اسلام علیکم گوڈ مورننگ پاکستان دس اس می سمن ہٹک آج ہمارے سٹوڈیو میں ایک بہت ہی ینگ نوجوان موجود ہیں جس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا انٹرڈکشن دے دیتی ہوں کہ انہوں نے 23 کوئی زیادہ ایج نہیں ہوتی ہے 23 کی ایج میں وہ اتنے ملٹی ٹیلنڈڈ ہیں کہ انہوں نے اگر ایجوکیشن کے رحاظ سے بات کی جائے تو انہوں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے اور وہ بھی آرمی کی سپورٹ سے کی ہے انہیں آرمی نے سارا ہیلپ آؤٹ کیا تھا اور اس کے بعد وہ اپنے شوک کی بدولت ہی ایک اچھے گرافک ڈیزائنر ہے اور اس کے علاوہ وہ ڈوکمنٹریس بناتے ہیں براڈکاسٹر بھی ہیں تو ان کی کہانی ہم انہی کے زبان سنیں گے تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جوید صاحب تو ان سے ہم بات کرتے ہیں ویلکم جوید اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا میڈم وآلیکم سلام ٹھیک 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 ہے الحمدللہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا سب سے پہلے میں آپ لوگ کی بہت شکریہ دار کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا اور بات یہ ہے کہ میرے تعلق بہت بے کوڑی علاقے سے شانگلہ سے تو بچپن میں میں نے سوچا کہ میں کچھ ایسے کارنامہ کروں ایسے چیزیں بناو کہ لوگ جو ہے میں تعریف کر رہے ہیں الحمدللہ میرے نیشنل انٹرنیشنل نیوز پر بھی ہمارے بہت سے نیوز شائع ہو چکی ہے اور میں نے کچھ ایسے چیزیں بھی منائے کہ وہ بھی مطلب نیوز پر لوگوں نے لگائے اور میں بہت خوش ہو کہ جب میں کوئی اپنے نیوز سنتا ہوں یا کچھ لوگ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو کارنامہ کیے تو اس بات پر میں اپنے آپ پر فخر محسوس کرتا ہوں دوسرا ہی کہ شانگلہ کی نسبت سے اگر آپ اسلام آباد کا ریشن لے تو یہاں پر بہت فرق ہے لیکن کہ یہاں کے لوگ بہت ایجوکیٹڈ ہیں مطلب کہ اگر ہم یہاں پر رہتے ہیں تو ہم بہت کچھ سیکھ بھی سکتے تو جوید ماشاءاللہ سے آپ ایک بیکورٹ ایڈیا سے بلونگ کرتے ہیں یہاں پر آج آپ ویل سیٹل ہیں اسلام آباد جیسے سٹی میں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ آپ کا جو جرنی ہے شانگلہ سے لے کے اسلام آباد تک کا تو وہ کیا بہت زیادہ آسان تھا آپ کو کافی ڈیفکلٹیز فیس کرنی پڑی ہوں گی بہت مشکلات ہوں گی بہت لوگوں نے رکا ہوگا کہ آپ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں نہیں سب سے پہلے بات ہوئی تھی کہ مردب جب ہم شانگلہ میں رہتے تھے تو وہاں پر ہمارا سینگین کے ٹی وی کا سسٹم ہے یا موبائل پر ہے جو بھی ہے اس جنم کچھ بھی نہیں تھا اسٹم میرا چاچا تھا اور میرا بھائی تھا تو ہم لوگ پیٹی سے میریوز کرتے تھے انٹرنیٹ وہ آٹ روپے گھنٹا تھا تو آپ لوگوں کی طرف سگنل آتے تھے سگنل آٹ روپے گھنٹا تھے وہ بلکل ویک سگنل تھے ملکب ٹو کے بھی ملکب ٹی کے بھی فور کے بھی سگنل تھا ملکب ویک اتنے سی ملکب ان کا بیڈ ریٹ تھا تو وہاں پر اسٹم ہمیں انٹرنیٹ کرتے تھے ملکب ہم نے کچھ چیزیں سیکھنا تھا تو ہمارے علاقے میں کوئی بندہ انٹرنیٹ کرتے ہی نہیں ہے شانگلہ میں مطلب سو دو سو یوزر ہوتے تو وہاں کے لوگ ہمیں حانس رہے تھے کہ آپ لوگ انٹرنیٹ کرتے ہیں آپ لوگ کافر ہو گیا یہ ہو گیا ہو گیا بہت سے لوگ نے الزام بھی لگا ہے لیکن جب دو آزار بند رہا دو آزار بیس سے وہاں کے لوگ کی بھی پتہ لگے ہیں فیس بک پہ تو وہاں کے لوگ ابھی انٹرنیٹ ہیوز کرتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ نے پہلے کیا تھا تو ہمیں بھی اپنے آپ کو فخاروں میں سوچے تھے کہ ہم نے ایک چیز کو پہلے کیا تھا تو ابھی یہ لوگ ابھی کر رہے ہیں اچھا تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک ایڈوکیشن کے ساتھ آپ کی ایج کے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ زیادہ تر تو سیری ایکٹیوٹیز میں رہتے ہیں تو آپ نے اتنی سی ایج میں ایڈوکیشن بھی کی ساتھ گرافک ڈیزائنر بھی بن گئے آپ ماشاءاللہ سے میں نے آپ کی ڈوکومنٹریز بھی دیکھی ہیں وہ بھی آپ اچھے بناتے ہیں تو یہ اس کا کیا راز ہے یہ آپ نے کیسے مجھے ہوئے تھا سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب میں اپنے علاقے میں تا شانگلا میں تو وہاں پر میرا بھائیتا وہ بھی میرے مخالفت کر رہے تھے کہ آپ اس طرح چیزیں بناتے وہ بناتے بہت خلافتہ تو پھر سین یہ ہوا کہ جب میں نے چیزیں بنایا ہے تو میرے سب سے پہلے میں نے بھائی کو کام کر دی بھائی یہ چیزیں دیکھ لو وہ ایک دفعہ میرے بھائی کہتے کہ تم یہ پاگل ہو کہ تم اس طرح کام کر رہے سکول آپ نے چوڑ دیا تو ایک دفعہ میں نے جنرےٹر بنایا جنرےٹر میں نے بنایا ہے تو بھائی کہ چوڑ اس چیز کو گولی دے رہا وہ خود ٹیچر تھا مطلب وہ کلاس میں لوگ بھی بتا رہا کیا یہ میرے بھائی اس طرح ٹیلنڈی دے لیکن مجھے سانس نہیں بتا رہا تھا تو جب میں نے جنرےٹر بنایا ہے میں نے ان کی چارج کریا کہ بھائی کہ بھائی آپ تو ماشاءاللہ بہت ٹیلنڈی میں کہ آپ مجھے کام نہیں چوڑ دے پھر بعد میں سین یہ ہو کہ ہمارے علاقے میں وہاں پر روڈ بندے تھے تو ایکسیویٹر آیا تو میں نے اس ایکسیویٹر کو دیکھ لیا تو میں نے اچھا مارڈل بھی بنا دیا تو میں نے سوچا کہ مطلب کوئی بندہ کچھ بھی کر سکتے تو انشاءاللہ ان کے لئے پاسیبل ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ وہ پاسیبل نہیں ہے اگزامپل دوسرے بات میں یہ بھی کروں کہ میں جتنے بھی دوست یہ وہ سارے مطلب ان کی جاب نہیں ہے وہ بہت اچھے لیول پہ ہیں اور بہت اچھے سکوپ پہ ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ ارمی میں چل گیا کوئی ایسے فیلڈ میں چل گیا کہ وہ تو چل گیا باقی جو لوگ ہیں وہ جاب نہیں کرتے وہ کہتے کہ ہم نے پڑھائی کیا ہے تو ہمیں جاب کرنے کیا ضرورت ہے مطلب ہم جاب تو کرتے نہیں ہیں اور زیادہ ان کو ملتے نہیں ہیں تو سین یہ ہے کہ مطلب سب سے پہلے بندے نے نکلنا ہوگا راستہ چلیئے تو ہمارے جیتے ہیں بیو سے وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تو میں ان کو بھی یہی سیجنٹ کروں گا کہ بھائی تم سب سے پہلے کچھ ایک چیز سیکھ لو پھر اس پر مطلب فوکیت اصیل کرو کہ بھائی کرنا کیا ہے اس کو ہم یوز کیسے کر سکتے اچھا سوے تو آپ ہمیں اپنے گرافک دیزائنر آپ نے کہاں سے سیکھی کتنا ٹائم لگا اس میں آپ کا اپنا انڈرست تھا گرافک دیزائنر تو میں سب سے بچپن میں میں موی دیکھ رہا تھا مطلب ہمارے لیکے میں ہم نے پہلے بھی ادھر سے ٹیپی شیوی لگایا تھا تو موی دیکھ رہا تھا لیکن ہمارے سوچ میں بھی نہیں تھا کہ ایڈا فریم ایڈا پوڈشاہ میں بنتا ہے سوچ میں بھی نہیں جب میں یونیسٹی میں آتا تو میں اٹھر بیٹھنا ٹھیک نہیں تھا تو میں سام پشٹو ہی بول دیتا ہے ملہب پشٹو ہی تعلیم آسید کیا تو یہاں پر میں نے دوست سجاد صاحب تھا تو وہ گرافک کر رہا تھا میں نے کہا اس بندے کو میں نے چوڑ دا نہیں ہے وہ میں نے کلکانہ بھی لے کے آتا تھا چاہے بھی میں نے کہا چاہے جیو بھی چیز چاہے میں نے آپ کو لے جائے لیکن اس کو میں نے یہ راز فارش نہیں کیا کہ میں آپ سے سیکھ رہا ہوں تین مہینے ہو گیا میں اس کے کام سیکھ رہا تھا میں نے ان کو بولے کہ بھائی ابھی میں نے بھائی کو فون کیا کہ بھائی مجھے اس طرح کے لے پر آپ چاہیے اور میں نے اپنے وہ کرنا ہے میں نے گرافکس میں نے سیکھ لیا تو سجاد بھائی کو میں نے کہا کہ یہ میرے انسٹالیشن کر لے مطلب آپ نے صرف دیکھا ہاں ہفتے بعد میں نے کہا کہ آپ جس طرح گرافکس چیک کرو کہ آپ نے اسے چوری نہیں کیا میں نے کہا چوری نہیں کہ ہی میں خود بھائی اس نے مجھے کنگریٹ کہا وہ میرے اچھے بائی سے بھی میرے عزیز ہیں اور میں نے بہت مطلب فین بیو اچھا ہے مطلب لائف میں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اس کے علاوہ ماشاءاللہ آپ برادکاسٹر بھی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں برادکاسٹنگ ایک ایسی دنیا ہے کہ یہ سب انٹرسٹ پر چلتا ہے اگر ہم فلموں میں بات کر رہے فلم کس طرح یہ سب کچھ ہم کر سکتے اور ہر ایک بندہ کر سکتے لیکن انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے جب آپ کے ایک چیز میں انٹرسٹ نہ تو آپ کیا سیکھیں گے فلم یہ فریم بائی فریم چلتا ہے مطلب ہر ایک بندہ اس کو ایڈٹ بھی نہیں کر سکتے نہ ہر بندہ اس کو شوٹ کر سکتے اس میں اپنے مہارت ہوتی ہے اگزمبل اگر کیمرامین ہے تو کیمرامین کے لئے آپ نے بہت عرصہ دینا ہوگا آپ نے شوٹ کو سیکھنا ہے کہ کون سو شوٹ چاہیے کون سو نہیں چاہیے تو یہ تو میں آن لائن ڈاکومنٹریز دیکھتے تھے مطلب ان ڈاکومنٹریز کو میں کافی کر کے خود ہی ڈاکومنٹری مطلب اس کو دوبارہ بناتا ہے اگر میرے ڈاکومنٹری میں اگر سو پرشنٹ میں نہیں ہے اسی پرشنٹ میں نے ڈاکومنٹری ٹھیک تھا اور پاکستان میں اگر آپ اسی پرسنٹ ریزلٹ دیتے ہیں تو آپ کے لئے یہ بڑی بات ہے تو جاوید صاحب آپ ہمیں اپنی ارننگ کے بارے میں بتائیں کہ آپ اتنی چھوٹی سی ایج میں کتنی ارننگ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ ملٹی ٹیلینٹیٹ ہیں تو آپ اسلام آباد جیسے سیٹی میں رہ کے آپ کی کتنی ارننگ ہو رہی ہے ارننگ کے اگر بات کی جائے تو مطلب یہ کس کو بتانا نہیں چاہیے لیکن چلو میں آپ لوگ کو بتا دوں گا مطلب میں ڈیفرنٹ ٹی وی کے اچھے مطلب ریپورٹر بھی ہیں مطلب جو اچھے جو لوگ اسلام آباد میں آپ دیکھ رہے ہیں میں ان لوگ فرنڈ پر وہ لڑتا ہے اور بیک میں میں ہوں میرے پاس کافی ٹیم ہے میرے پاس گینگ ہے مطلب ہم نے کس چیز کو کریائٹ کرنا ہے تو میرے پاس ایک ٹیم ہوتی ہے اچھا تو آپ چکھاتے بھی ہیں ہاں چکھاتے بھی ہیں مطلب اگر آپ نے یوٹیوب کو پروموٹ کرنا ہے تو آپ کے لئے میں سو آڈی بناتا ہوں مطلب دس میں بناتا ہوں ہزار لوگ ہو گیا آپ کو ایک دن میں میں ہزار مطلب کہ آپ کو سسکرائبر دے سکتا ہوں دوسرا ہی کہ آر ڈی پی ہم یوز کرتے ہیں مطلب کہ ہر ایک براؤزر پر آپ کا الگ الگ آپ کا آئی پی ہوگا تو وہ ہیکر یوز کرتے ہیں وہ مہنگی چیزیں لیکن ہم نے بس کریک کر کے ہم خود بھی یوز کرتے ہیں میں ہر ایک چینل سے مانتلی پھندرہ ہزار روپے لیتا ہوں مطلب ہفٹین تاوزن اور باقی جو سٹوڈنٹ کے ہمیں سکار ہو میں ان کو فریز ہی کار ہو پھر وہ آدمی ہم سے کام لیتا ہوں مطلب دو تھی مہینے میرے ساتھ پھر کام کریں گے سیکھتے بھی ہیں مجھے بھی فائدہ تو ان کو بھی فائدہ ہوتے ہیں ناظرین باتیں تو ہوتی رہیں گے اب چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف حاضر ہوتے ہیں جاوید صاحب تو آئیں ہم جانتے ہیں ان سے ان کی جرنی کے بارے میں تو جاوید صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جس طرح کے آپ نے یہ ساری چیزیں بہت کم ایج میں سیکھ لیا ماشاء اللہ سے تو اگر کوئی آپ سے سیکھنا جائے تو وہ آپ سے کیسے کونٹیکٹ کر سکتا ہے میڈم ٹینکیو کہ آپ نے بہت اچھے کوئیسے پوچھا سیکھنے کے لیے ہمارے بہت سے راستے ملے کس بندین کا سیکھنا ہے سب سے پہلے ہم کرتے ہیں تو پھر ہم ان لوگوں کے اڈیشن لیتے ہیں کہ کون بندہ انٹرسٹ ہے کون نہیں ہے ابھی آپ دیکھتے ہیں تو اسلامباد میں بہت سے لوگوں باہر ہوتے ہیں مطلب کہ آپ نے ڈیفرنٹ آہ علاقوں کے ہوتے ہیں تو وہاں کے کچھ ایسی لڑکیاں ہوتے ہیں ایسی لڑکیاں ہوتے ہیں کہ وہ انٹرسٹنگ ہوتے ہیں ان کو ہم پہلے بتائیں گے کہ بھائی آپ نے دو منت کی انٹرنشپ کرنا ہے دو منت انٹرنشپ کے بعد آپ کو ہم یہ اتنا کمائیں گے کمائیں گے کیسے ہیں تو ان کو ہم پورا بتائیں گے کہ آپ نے یہ والے کام کرنا ہے لیکن ہمیں جب بندے کو جد کرتے ہیں کہ پانچ دن اگر وہ ہمارے ساتھ صحیح طرح چلتے ہیں تو ہم ان کو جد کرتے ہیں کہ یہ بندہ تو سکھاتے کہاں پہ ہیں کوئی انسٹیٹیٹوٹ وغیرہ ہمارے بلکل ہمارے مطلب جگہ بھی ہیں مطلب ہم ان کو سکھاتے بھی ہیں باقی ایک گھنٹے کے کلاس ہم ڈیلی بھی آرنج کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہم سارا کام زوم پہ ہیں اور ویٹس اپ پہ ہی کرتے ہیں مطلب کہ کوئی بندے کی اچھا مطلب اگر کوئی دور رہنے والا ہو تو وہاں کیوں تو کوئی بندہ اگر مطلب میرے پاس کچھ کچھ کلائنٹ ہیں کوئٹہ سے ہیں ایک جرمنی کا ہیں اور خیبر پختنخواہ کی بہت ہیں تو وہاں کی جو لوگ کو ہم سکھا رہے ہیں مطلب وہ اچھی طرح سکی کر رہے ہیں جس طرح ہم ان کو لائیف ہی کر رہے ہیں تو وہ اس طرح کی ہے باقی اگر کوئی بندہ ڈاکومنٹری شوٹ کرتے ہیں ہم ان کو ٹاس دے دے مطلب کہ سکرپ دیتے کہ اپنے والا شوٹ لے لو لیکن وہ جب خود دیزائن کرتے ہیں اور تیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے بہت کلاس کی چیز بنای ہے تو باقی ہمارے پاس جیتنی سٹوڈنٹیں وہ ہمارے والا ویڈیو دے کر رہے ہیں ان کو پتا ہوگے چلا وہ کمنٹ بھی کریں گے کہ ہم ان کو کیسے گائیٹ کرتے ہیں ناظرین ہمارا وقت بھی ہتم ہونے کو ہے تو ہم جوید صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ جاتے جاتے ہماری یود کو کیا میسیج دینا چاہیں گے میڈم میسیج تو بہت سے لوگوں نے دیا ہے لیکن کوئی لوگ میسیج پر حمل نہیں کرتے ہم لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی آپ لوگ جو کچھ کام کر رہے ہیں وہ امانداری سے کر لے بیشک آپ لوگوں نے گرافکس کرنا ہے تو امانداری سے گرافکس کر لو اس میں مقام حاصل کرو اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کرنا ہے تو ویڈیو میں مقام حاصل کرو اور لوگوں نے اگر کوئی بھی کام کرنا ہے تو پڑھائی بس امانداری سے کر لو تو آپ لوگ کی سکسس وہ اس پہ ہوگی جی ناظرین تو آج ہمارے ساتھ موجود تھے جوید صاحب ان کی زندگی کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھا کہ ان کا یہاں تک شانگلہ سے لے کے اسلام آباد تک کا سفر کیسا رہا اور انہوں نے ہمیں اپنی زندگی کی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے جس چیز میں ہمارا انٹرسٹ ہو ہمیں وہ کرنا چاہیے گریٹس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے آپ کوئی کام کریں انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے ایک نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ